فضائی علودگی اور کینسر کی تعلق پر نئی تحقیق محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی دریافت کی ہے جس سے فضائی علودگی سے ٹیومر بننے کے بارے میں مدد ملی ہے لندن میں فرانسک کھرک انسٹیٹیوٹ میں یہ تحقیق سامنی آئی ہے کہ فضائی علودگی نقصان پہنچانے کی بجائی پرارے تباہ ہوئی سیلز کو جگہ دیتی ہے فروپیسر چارل سوان تان جو کہ دنیا کی بڑی ماہرین میں شامل ہے کا کہنا ہے کہ اس دریافت نے ایک نئی دور کا آغاز کیا ہے اور اب شاید کینسر کو روکنے کے لیے دوات تیار کرنا بھی ممکن ہو جائے یہ نتائج یہ وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ جسم میں کینسر کی وجہ بننے والی سینکڑوں مادی جسم پر کی اثر چولتے ہیں کینسر پر تحقیق میں یہ سامنے آتا ہے کہ ابتداء میں ایک صحت مند خلیہ اپنی جینیاتی کورڈ یا ڈی ان اے میں زیادہ سے زیادہ جینیاتی تبدیلی حاصل کرتا ہے اور پھر یہ اپنی آخری حد یعنی کہ ٹوٹنے تک پہن جاتا ہے اس صورتحال میں یہ کینسر بن جاتا ہے اور یہ بنا کسی کنٹرول کے بڑھنے لگتا ہے تاہم اس خیال میں کچھ مسائل بھی ہے صحت مند ٹیشوز میں کینسر کی جینیاتی تبدیلیہ پائی گئی ہے اور بہت سے مادی جو کینسر کا سبب بننے کیلئے جانے جاتے ہیں بشمول فضائی علودگی وہ لوگوں کی ڈین اے کے نقصان نہیں پہنچاتے تو پھر کیا ہو رہا ہے یونسٹرک کالج لندن کی محققین نے ایک مختلف نظریہ پیش کیا ہے اس خیال کی مطابق جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری جسم کی خلیے کی ڈین اے میں خرابی ہو چکی ہوتی ہے یہ دریافت اس سوال کی جواب کی تلاش میں سامنے آئی جس میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتی آخر انہی پیپڑوں کا کینسر کیا ہو جاتا ہے برطانیہ کی مثال لے تو وہاں پیپڑوں کی کینسر میں مبتلا زیادہ افراد وہ ہیں جو سگریٹ پیتی دیں لیکن دس کیسز میں سے ایک ایسا کیس ہے جس میں فضائی علودگی پیپڑوں کی سرطان کا سبب بنی کرک سے وابستہ سائنسداروں نے اپنی تحقیق کو علودگی کا سبب بننی والی چھوٹے چھوٹے ذرات پر مرکوز رکھا جو انسانی بال کی قطر سے بھی چھوٹے ہیں اور انہی پی ایم ٹو پوائنٹ فائپ کے نام سے جانا جاتا ہے انسانوں اور جانور پر تفصیلی تجربات کی سلسلوں میں یہ سامنے آیا کہ وہ علاقے جہاں فضائی علودگی زیادہ ہے وہاں لوگوں میں کینسر کی وجہ سگریٹ نہیں ہے پی ایم ٹو پوائنٹ پائپ میں سانس لینے سے ہماری پیپڑوں میں انٹرلیوکن ون بیٹا خارج ہوتا ہے جو کہ خطری کی گنٹی ہے اس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے اور پیپڑوں میں ہونی والی نقصان کو ٹیک کرنے کیلئے خلی متحرک ہو جاتے ہیں پچاس برس سے زیادہ عمر کے افراد میں ہر چھ لاکھ خلیوں میں سے ایک خلی میں ویسی بھی جنیاتی تبدیلی کا امکان ہوتا ہے جو کہ کینسر کا سبب بن سکتی ہے یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بظاہر صحت مند دکائی دیتا ہے اور کیمیکل الارم سے متحرک ہوتا ہے اور کینسر میں بدل جاتا ہے یہاں اہم بات یہ ہے کہ محققین خطری کی گنٹی کی سگنل کو روکنی والی دوا کا استعمال کر کے فضائی علودگی سے متاثرہ چوہوں میں بننے والی کینسر کو روکنی میں کامیاب ہوئی ہے فضائی علودگی کی اثارات اور ہمیں کینسر کیسے ہوتا ہے اس کی بنیادی باتوں کو سمجھنی کے لیے یہ نتائج ڈبل بریک ترو یا دوہری کامیابی ہے ڈاکٹر ایمیلیا لم ان محققین میں سے ایک ہے جو کھرک اور یو سی ایل میں مقیم ہے ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی سگرٹنوشی نہیں کی تھی لیکن انہی پیپڑوں کا کینسر ہوا تھا اکثر کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی وہ کہتی ہے کہ انہی اس بارے میں کچھ اشارہ دینا کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے واقعی بہت اہم ہے یہ انتہائی اہم ہے دنیا میں 99 فیصد لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں فضائی علودگی اقوال متحدہ کی ادارہ برائے صحت کی رہنما اصولوں سے زیادہ ہے اس لیے یہ واقعی ہم سب کو متاثر کرتی ہے لیکن نتائج نے یہ بھی ظاہر کیا کہ صرف جینیاتی تبدیلی ہی کینسر کا سبب بننی کیلئے کافی نہیں انہی ایک اضافی آنسر کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے پروفیسر سوانٹن کے مطابق ان کی لیبارٹری کا سب سے دلچسپ نتیجہ تھا ان کا کہنا ہے کہ مالیکیولرز کینسر کی رکتام کیلئے ہمیں نئی دور کی جانب لے جائے گا اگر آپ بہت زیادہ علودہ علاقے میں رہتے ہیں تو کینسر کو روکنی والی دواء کا خیال اب مکمل طور پر خیال نہیں ہے ڈاکٹروں نے پہلی ہی دل کی بیماری میں ایک انٹر لیوکن ون بیٹا دواء کا تجربہ کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ مکمل حادثی کی صورت میں وہ پیپڑوں کی کینسر کی خطرے کو کم کرتے ہیں تازہ نتائج کو یوروپین سوسائیٹی فار میڈیکل انکولوجی کے کانفرنس میں سائنسدانوں کی سامنے پیش کیا جا رہا ہے کانفرنس میں شامل پروپیسر سوانٹن نے بی بی سی کو بتایا کہ علوت کی ایک خوبصورت مثال ہے مگر اگلے دس سالوں میں اس کی دو سو دوسری مثالیں آنے والی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس بات پر دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سگرٹ بی کینسر کا سبب کیسے بنتا ہے کیا یہ صرف تمباکو میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے ڈی این اے کو پہنچنے والا نقصان ہے یا دعا بھی سوزش کا باس بن سکتا ہے یہ خیال کی تبدیل شدہ ڈی این اے کافی نہیں ہے اور کینسر کو بڑھنی کیلئے ایک اور محرکی ضرورت ہے سب سے پہلی انیس سو سنتالیس میں سائنسدان آئیزک بیرن بیلم نے تجویز کیا تھا ان معتبر ماہرینی حیاتیات نے پچتر برس پہلی یہ کام کیا تھا اور انہی بڑی پیمانے پر نظرانداز کیا تھا مشل میچل برطانیہ میں کینسر کی متعلق ریسرچ کی ادارے میں چیف ایگزیکٹف ہے وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ سگرپنوشی پیپڑوں کی کینسر کی سب سے بڑی اوہ جا رہی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اب ہماری سوچ بدل رہی ہے کہ کینسر کیسے پروان چڑتا ہے اب ہمارے پاس یہ جاننی کیلئے کہ پیپڑوں کی کینسر کی پیچھ کون سی وجوہات کار فرما ہے بہتر سمجھ بوجھ ہے